سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے ہر شعبے کو ریفارم آپ نے کرنی تھی مدرسہ ریفارم تھی پولیس ریفارم تھی جوڈیشل ریفارم تھی اس کے بعد اس تاکہ اور کتنے آپ کے ریفارم سے کیا ہم نے ان پر کوئی عمل کیا اور اگر کیوں نہیں کیا تو اس کا کون جمعہ دار ہے آپ نے نیکٹا کو فعل بنانا تھا اپنی رساکشی پروٹیکل اور ڈیفرنٹ کسیم کی رساکشی کی وجہ سے آپ نے اس کو بھی فعل نہیں کیا اس کو فنڈنگ دی گئی جب ایک اتنا بڑا نیشنل سالیں ہوتے ہیں اور اتنی بڑی نیشنل سکیورٹی ایشو ہے دین ہنڈر بلین ٹورنڈ بلین ڈیزن میٹر میٹر ہی کرتا ہے کہ عوام کی سکیورٹی جان و مال کی بارد یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور اسی لیے عوام اپنے حکومتی نمائندوں کو چون کی حکومت پر لاتے ہیں کہ ہمارے ان چیزوں میں پروٹیکشن کی جائے گی صرف مسلح فاج کی رسپانسیبیلیٹی نہیں ہے کہ جب آپ وہ بارڈر پر لڑھ رہے ہیں پھر فاتہ کیلے میں لڑھ رہے ہیں پھر انٹرنل سوچیشن ہے تو الفساد میں مصروف ہیں سکیورٹی فورسی سب کچھ کاری ہیں لیکن اس میں پوری قوم کو لڑھنا ہوتا ہے چب سے ہم باتی ہے ہمارے علم اکرام ہم آدم مدرسوں کے انچارج ہیں وہ ہماری حکومت تکیرر اور اس کے بعد ہومنسٹری ہماری مسلح فاج اور ساتھ آپ کی سکیورٹی ایجنسی یہ ایک کرنے کوئی وجہ ہے کہ پشاور کو یا مین سیڈیز کو ہم نے سیڈیز نہ بنایا ہو وہاں کیمری کی آور لیپنگ کوریج نہ ہو ایشو یہ ہے کہ ڈیٹرنس جب آپ ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس کے سہولت کاروں کو اس کے ایکسیکیوٹرز کو اس کے پلینرز کو آپ اس کے مطلب سے پکڑ لیتے ہیں تو دس ایکس ایڈیٹرنس پور ایڈرز ناوٹوڈو یہ ہمارے میں سب سے بڑا فقدان ہے ہمیں اس کے لیے لانگ ٹرم چاہیے کہ ہم نے اس کو کیسے روکنا ہے ہم نے اس کی کیا کرنی ہے خاص طور پر جب ایسیڈنٹ ہی پاکستان آئی ہوئی ہے صحیح بات ہے کتنے مشکل سے آئی ہے نیوزیلینڈ کے وقت کیا ہوا ابھی بھی ان کو تھریٹ پر آ رہے ہیں علام آ رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ اس کے لیے ایکسس کر لکھیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ لانگ ٹرم پلاننگ ہماری ہوتی نہیں ہے جو کہ ہونی ہی چاہیے اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے واقعے کا انتظار کیوں کرتے ہیں پوائنٹ ٹیکن آری صاحب عمیر آسلگی ریکنیکٹ ہو چکے ہیں عمیر صاحب کیا فرمارت ہے صاحب آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی تھی جی جو آپ نے سوال پچھا تھا وہ یہی تھا کہ دیکھیں ابھی تک مقام تو اس بات سے تصدیق کر رہا ہے کہ کوئی پہلے سے فیٹ علاق جاری نہیں ہوا تھا اور یہاں پر بھی جو پولیس ہمکام ہیں وہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ پہلے سے یہ تھیکٹ نہیں تھا یہ اچانک چیز سے یہ اس طرح کا واقعہ سکتا ہوا ہے لیکن چاہر ہے یہ اچانک نہیں ہو سکتا یہ اگلر پریننگ کے تھیکٹ ہوا ہے اور مشاوط میں ایک مقصود مسجد کو نشانہ بنایا گیا ہے کافی سے سے مشاوط کے معصیر میں بھی سکردی کا شکار رہا ہے وہ بڑے پیمانے پر رہا ہے یہاں کی لوگوں نے کافی قربانی نہیں ہے لیکن یہاں کی اس کے بعد جب سکردی پورسز کی ایک مضبوط حکمت عملی کے دہتی تقریباً یہ واقعات ہم دیکھ رہے ہیں لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیستہ تو صرف ماں سے جو صوبے کے دیگر ازدہ ہیں خصوصاً وہ ازدہ جو اپنے سان کے ساتھ بھی بسے رہے ہیں وہاں میں کچھ واقعات ایسے نماغ ہو رہے تھے تو اس جو پشاور میں آج کا واقعہ ہے ایسے کسی واقعی کی طور پھلکل نہیں کچھا رہی تھی لیکن اب کیونکہ یہ واقعہ دنما ہو چکا ہے اور اندہائی نفس وحسناک واقعہ ہے یہی قصہ خانی وزار وہ اس کے ساتھ مول ہے جو بچار سازدار ہے یہاں پہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ بھی اس طرح کی واقعات ہوئے ہیں تو اب ظاہری بات ہے اب حکومت کو جو سیکیورٹی جنسز ہیں انہیں اپنے اپنے ایک مجملی کو ایک مرتبہ پھر روائز کرنا پڑے گا اور ایسے واقعات کی روڑ تھام کرنے پڑے گی وزیالہ محمود خان نے اس واقعی کے نماغ ہونے کے فوراں بات ہی ایک انجاز پیٹھالک کے طلب کرنیا ہے اور اس میں تمام جو جو دی انجاز پیسے جائزہ لیا جا رہا ہے اچھا امیر ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو اس وقت رپورٹ بھی طلب کی جاتی ہیں اچلاس بلائی جاتے ہیں کبیٹیاں بنائی جاتی ہیں ابھی خبر آئی کہ جی اس سے ملقہ علاقوں میں ایک سرچ آپریشن شروع کیا گیا عام طور پر کیا ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں سہولتکار فیسلیٹیٹر وہیں کہ ہی ہوتے ہیں جو اس طرح کی سہولتکاری فرام کرتے ہیں کیا عام طور پر اس طرح کی کوئی آپریشن کیے جاتے ہیں کوئی گرفتاریاں کی جاتی ہیں کسی قسم کی کوئی حکمت امنی نظر آتی ہے آپ کو یہاں پر دیکھیں گزشتہ چند مہنگ سے جب کبائلی لاکھوں میں اس طرح کے واقعات منابھنا شروع ہوئے جہاں پہ پولیس کو اور سیکیورٹی فورسز کو اور دیگر لوگوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا گیا تھا تو ہم نے قدور صافی یہاں پہ آئی جی سے اور دیگر کام سے اکثر یہ سوالات کرتے رہ دیتے ہیں یا چونکہ یہ لہر پھر سے اکت رہی گیا تو اس جانب کی توجہ بھی جانے چاہئے تو ان کی طرف سے ہمیں چاہیے چاہتا تھا کہ ہم اس وقت ہم ان حالات کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں اور اپنی ہمتیں بھی بنا رہے ہیں لیکن اس کا ریزلٹ آج آپ نے دیکھ رہا ہے کہ کیا ہے دوسری جانب آپ نے کہا کہ انجاز بلائے جانے ہیں بالکل صرف انجاز کا تب کیا ایسا ہوتا ہے آپ نے ایک اور بات بھی کہے کہ ان کا فوکس ان پلیشن پر ہے یا ان پلیشن کا فوکس ان پلیشن پر ہے تو جب یہ حالات ایسے نہیں بھی بنیتے ہیں اس وقت بھی حکومت کا جو فوکس تھا وہ اپوزیشن پر ہی تھا کہ کسی طرح اول کو صدای نہیں جائے کسی طرح گرفت دار کے جائے لیکن یہ جو اپنے ارخ گرد کے جو حالات بن رہے تھے ملک میں جو سیکیورٹی کی صورت حال بھی تھی تو حکومت اس سے پہلے بھی چشن پوشی بنونے بکل کی ہے جس کا آج یہ ریزلٹ سامنے آرہا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے